اور چلے خبروں میں آگے بڑھیں گے راجستان کی سیاست پل پل بدل رہی ہے آج کانگریس کار کرتا زلوں میں ویروت پردرشن کریں گے دیراد گھلوت کیابینیٹ نے سطر بلانے کیلئے نریا پرستان پاس کر دیا تھا وہیں باغی ودھائکوں کو ایسو جی اور انٹی کرپشن بیورو نے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ راجستان کے راجبال کے نیسی ایم کو چتھل لکھ کر کے ان سے گھیرا والے بیان پر سپشٹی کرن بھی مانگا ہے تو راجستان کیابینیٹ نے ایک بار پھر سے ویدھان سبہ ستر بلانے کا پرستاف پاس کیا ہے دیراد ہوئی کیابینیٹ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا اور اس پرستاف کو ایک بار پھر سے راجبال کو پھیجا جائے گا دیراد قریب ساہے بارہ بجے تک سوہ دو گھنڈے تک یہ بیٹھک چلی جس میں راجبال کی طرف سے اٹھائے گئے چھے بندوں کے جواب پر بھی چرچہ کی گئی دراصل راجستان کے راجبال کل راج مشر نے اسی ایم دہلوت سے کچھ بندوں پر سپشٹی کرن مانگا تھا تو ایک بار پھر سے ستر بلانے کا جو پرستاف ہے وہ بھیجا جائے گا راجبال کے پاس ستر کا پرستاف سرکار بھیجے گی راجستان کے سبھی زیلا مخیالے پر آپ کو بتا دے کہ آج سبح 11 بجے کانگریس کے نیتا اور کارکرتا دھرنا پردشن کریں گے جائپور شہر زیلا کانگریس کمیٹی کا کلیکٹورت سرکل بنی پارک پر دھرنا پردشن ہوگا اور اس دھرنا پردشن کو سی ایم گہلوت کانگریس کے پردیش شدیقش گوویند سنگھ جوٹا سرہ پردیش پربھاری اور اے آئی سی 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 مہا سچیو اویناش پانڈے سی پربھاری اور اے آئی سی 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 سچیو ویویق بنسل منتری منڈل سدیس سمیت پارٹی کے نیتا سمبودت بھی کریں گے وہیں بتائیے جا رہا ہے کہ اس ماملے کو لے کر کے گہلوت کھیما راشترپتی سے بھی مل سکتے ہیں شیو ویویق سن ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ شیو ویویق سن دس دن سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے جب سے یہ راجستان میں سیاسی ڈراما چل رہا ہے لیکن جس طریقے سے اب دھرنا پردشن پر اتار ہوئے کیونکہ جنتا کے نمائندے ہیں سبھی کام کار چھوڑ کر کے کبھی ہوتیل تو کبھی پردشن ایسا کب تک چلتا رہے گا جی دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دس سے بارہ دن کا وقت اس پورے گھٹنا کم کو ہو چکا ہے راج نیتک میں جس طرح سے گھماسان چھڑا وہ سب سے پہلے پی سی سی دفتر یعنی پردش کانگریس کے دفتر سے شروع ہوا تھا جہاں سچین پائلٹ جس کے عدیقش تھے انہیں اپنے عدیقاروں کو لے کر یا اپنے آتم سمان کی چنتہ تھی تو انہوں نے بگاوت کر دیا شوگلوت کے خلاف اس کے بعد ہوتل تک پہنچا باڑے بندی ہوئی ہائی کورٹ تک معاملہ پہنچا اس پورے سپیکر کے عدیقار کو لے کر کہ اس پیکر نے نوٹس کیوں دیا ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچ گیا کیونکہ سچین پائلٹ کھے میں نے سپریم کورٹ میں جا کر پھر سے ایک کیویٹ لگائی تھی کیونکہ ہائی کورٹ کے سپیکر نے کہا کہ ان کے عدیقاروں کا آنن ہو رہا ہے معاملہ راجبہون تک بھی پہنچا راجبہون میں بھی دھرنا پردشن ہوا ویدان سبھا کا ستر بھولانے کی بات کی گئی اور آج یہ پورا راجنیتی گھٹنا کرم سڑکوں پر دیکھنے کو ملے گا تو ہوتل سے لے کر یا پی سی سی دفتر سے لے کر سڑکوں تک یہ پورا راجنیتی گھٹنا کرم ہوا اس نے کافی سوال بھی کھڑے کیے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ راجستان سرکار نے دیر رات تک کیبینٹ کی میٹنگ بھی کی ہے دھائی گھنٹے تک یعنی کہ رات کو ساڑھے بارہ بجے سے بھی آدھیک وقت تک یہ کیبینٹ کی میٹنگ چلی ہے جس میں کیول یہ تیہ کیا گیا کہ ویدان سبھا ستر کب بلائے جانا چاہیے کس آدھار پر بلائے جانا چاہیے کس مدے پر چرچہ کے لیے بلائے جانا چاہیے آج اس کا پرستاؤ تیار کر لیا گیا ہے راجیپال کو دے دیا جائے گا اب راجیپال پر depend کرے گا کہ کیا وہ کرونا کے اس دور میں ویدان سبھا کا ستر بلانا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے لیکن اتنا تو ہے کہ کانگریس نے اسے اب اپنے آر پار کی لڑائی کا مدہ بنا دیا ہے جو پی سی سی دفتریاں جو کہیں کہ اندونی لڑائی تھی پارٹی کی اب سڑکوں پر صاف طور پر نجر آ رہی ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سچین پائلٹ اس کانگریس کے جو پردیشن اس کے اگوائی نہیں کریں گے پچھلے سات سالوں میں راجیستان میں وہ پردیش کانگریس کے ادھیاکش تھے ہر دھرنا پردیشن کے اگوائی کر رہے تھے لیکن اب پارٹی نے انہیں پارٹی سے بھگاوت کر چکے ہیں تو ایسے میں جو نئے پری سی سی ادھیاکش ہے گوئن سنگھ ڈوٹا سرا وہ اس پردیشن کے اگوائی کریں گے اور کبھل اتنا ہی اس پردیشن کا مطلب ہے کہ راجستان میں جو سرکار ہے اس سے گرانے کی کوشش ہو رہی ہے بی جے پیس پورے شڑی انتر میں شامل ہے لوگوں کو بتانے کی یہی کوشش کی جا رہی ہے جو سرکار ہے